موسیقی الحمدللہ رب العالمین و بہین استعین و صل اللہ علیہ وسلم على سید الانبیاء والمرسلین و علیہ آلہ و اصحابہ اجمعین و من تبعہم بیحسن لا یوم الدین اما بعد ناظرین کرام سلسلہ اسمہ حسنہ کی یہ اکتیسویں نشیست ہے اس نشیست میں اللہ سبحانہ وتعالی سے متعلق ذو الجلال والاکرام اس کو پڑھیں گے ناظرین کرام قرآن مجید کی ایک صورت سورة الرحمن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کل من علیہ فان و یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اللہ سبحانہ وتعالی ذو الجلال والاکرام ہیں اہلِ علم کہتے ہیں کہ ذو الجلال والاکرام یہ الاسماء المضافہ میں شمار ہوتا ہے یعنی جس طرح سے ارحم الراحمین جس طرح سے مقلب القلوب اور جامع الناس لیوم لا ریبہ فی اسی طرح سے قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے احسن الخالقین ان اسماء کی فہرس میں اس کا شمار ہوتا ہے اسی انداز میں ذو الجلال والاکرام یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ذو الجلال ہے اللہ رب العالمین ذو الاکرام ہے یہ ویسی ہی ہے جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذو الرحمہ ذو القوة اور ذو العزہ وغیرہ کہا ہے ناظرین اکرام اللہ سبحانہ وتعالی سے متعلق ذو الجلال اور ذو الاکرام یعنی ذو الجلال والاکرام یہ اسی طرح ہے جیسے اللہ رب العالمین نے ذو الرحمہ ذو القوة ذو العرشی المجید قرآن مجید میں کہا ہے ناظرین اکرام اس نام کی بڑی عظمت ہے بڑی اہمیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی انس بن مالک رضو اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا خوب احتمام ہونا چاہیے اس پر پابندی ہونی چاہیے اور اس کو بہت برزور انداز میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے ہوئے اور ایسی ہی کہتے رہنا چاہیے ناظرین اکرام یہ جو حدیث مبارکہ ہے امام ابو عیسیٰ ترمیز رحمہ اللہ اپنی اس سننن میں لے کر آئے ہیں جو بسرد حسن موجود ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو آپ علیہ وسلم اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یاد الجلالی والاکرام یہ پڑھا کرتے تھے جیسے کہ صحبان رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلمی حدیث موجود ہے آپ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی بیان فرمائیں جیسے کہ اس نے ابی دعوت کی حدیث ہے ابو موسیٰ علیہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ مِنْ اِجْلَالِ اللَّهِ اِقْرَامَ ذِي الشَّيْبَى الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنَ غِيْرَ الْغَالِ فِيهِ وَالْجَافِعَنْ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی عزت و احترام کا ایک حصہ یہ بھی ہم کہ ایک مسلمان جو حالت اسلام میں بڑا ہوا ہوں اس کی عزت کی جائے اس کا احترام کی جائے اور قرآن مجید پڑھنے والا شخص جو اس میں نہ غلو سے کام لیتا ہے نہ اس سے غافل رہتا ہے اس کا بھی احترام ہونا چاہیے اور اسی طرح سے اس حکمران کا جو نہایت عادل اور انصاف پسند ہے اس کا احترام کرنا بھی اللہ رب العالمین کے احترام کا حصہ ہے اپنی دعاوں میں یاد الجلال والاکرام بقصد پڑھتے رہنا چاہیے ایک حدیث مبارکہ ہے جو امام ابو دعوت کی السنن اور سنن ترمیزی اسی طرح سے سنن نسائی کی حدیث مبارکہ ہے اور اس میں انہوں نے رکو کیا سزدہ کیا تشہود کی حالت میں بیٹھے اور دعا کرتے ہوئے انہوں نے کہا اللہم انی اسألوک بئن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدع السماوات والارض یاد الجلال والاکرام یا حیو یا قیوم اللہم انی اسألوک اس دعا کو جب انہوں نے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تدرونا بما دعا کہ تم جانتے ہو انہوں نے کن الفاظ میں اللہ سے دعا کی صحابہ نے کہا کہ اللہ ورسولہ اعلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَوَلَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ قَدْ دَعَ اللَّهَ بِسْمِهِ الْعَظِيمِ آپ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اُز ذات کی خسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لَقَدْ دَعَ اللَّهَ بِسْمِهِ الْعَظِيمِ انہوں نے اللہ رب العالمین کے نحایت عظیم نام سے دعا کی اِذَا الَّذِي اِذَا دُعْيَ بِهِ عَجَاب وَإِذَا سُئِلَ بِهِ اَعْطَام یہ وہ نام ہیں جن ناموں کی برکت سے اللہ رب العالمین سے دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے خبول فرماتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی جب کوئی جائز چیز مانی جاتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے عطا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نحایت عظیم نام ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہم کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے اسمائی حسنہ اس کے صفات حلیہ کو پڑھنے سمجھنے اور اسے اپنی زندگی ملانے کی تو فیقہ تا فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں